تم کس غیر ملکی اجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک برونی سادش کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا ملک بنا کے رکھ دیا ایک پاکستان کی غریب اب ہم کیا نہیں سوچا تم نے سی رکھا سوچے اپنی اولادوں کا سوچ ہے اپنی کرپشن کی کمائی کا سوچ ہے اپنی ملی لانڈرنگ کا سوچ ہے اپنے کیسز کا سوچ ہے تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا اپوزیشن نے اور وفاق میں بیٹھی حکومت نے کہ غریب آدمی جس کو دو وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بوکھی مر رہی ہے اور تمہاری اولادیں اور وہ کھر بر بیاں کھا کے بھی ڈکار نہیں مار رہی ہیں سمندر پی کر بھی ان کے لب خوش کہے جناب سپیٹر ہمارے وقت میں عالمی مارکٹ کے اندر تیل کی قیمتیں ایک سو سترہ ڈالر فی بیرل تھی امران خان نے پیٹرل کی قیمت ڈیڑھ سو رپیہ رکھی ڈیزل کی قیمت ایک سو پنتالیس رکھی آج دنیا کے اندر آج دنیا کے اندر تیل کی قیمت چوتر ڈالر فی بیرل ہے اور پاکستان کے اندر ڈیزل اور تیل کی قیمتیں ڈائیسو رپیہ ہے کیا یہ عوام کا ریلیف دے رہے ہو ملک کے اندر پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں یہ ایک فورن ایجنڈا ہے جنابی سکر آج میری بات لکھ لیں میں بھی ایک شیئر سیور کروں میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کو جس طرف لے کے جاہاں جا رہا ہے آج اسلام آباد کے اندر دھمانکا ہوا ہے بنو کے اندر کیا احلات ہوگی یہ بیرونی ایجنڈا ہے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کٹ پتلی ہے عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ امریکی نماز حکومت ہے آئی ایم ایفو ورڈ بینک کو ایشنڈ ورڈ بینک کو ان کو پتہ ہے کہ وفاق میں بیٹھے حکمران چور ہیں دکوے منی لندر ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے ان اداروں کا پتہ ہے ان ملکوں کا پتہ ہے آج یہ کیس کروا کے سمجھتے کہ نہاں دو کے آگے اور پھر یہ اب ہم کیسی طرح خون چوسیں گے یہ شب خون ماریں گے انہیں شب خون مارنے کی پرانی عادت ہے ان دو خاندانوں نے ان دو خاندانوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے پچاسی سے لے کر سن دو ہزار تک جناب سپیکر اور اس کے بعد آٹھ سے لے کر اٹھارہ تک انہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے اس ملک کو اس نہت پر لے آئے ہیں کہ یہ کہاں سے خود شروع ہوئے اور ملک کہاں تھا ملک نیچے آتا گیا ان کی ذاتی دولت اوپر جاتی رہی ان کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے ان کا علاج باہر ہے ان کی جدد باہر ہے ان کی اولادیں باہر ہیں ان کا کھانا پینا باہر ہے ان کی شاپک مارنے ہیں ہمارے اوپر اگر ازادی کی قیمت دے کہ اس طرح کی ازادی لینی تھی تو وہ بہتر تھی ہمیں پتا دو تھا کہ یہ گورے ہیں یہ باہر سے ہیں ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کے خلاف ہم ازادی لینے پیچھے اپنی شکل والے گورے بری نیت والے یہاں پر چھوڑ کے چلے کے دو خاندہ کیا آپ کوئی اسمبلی کے اندر نیب کی جتنی بھی امنمنٹ کی کیا انہوں نے یہ امنمنٹ کی کہ غریب آدمی مشکل میں ہے اس کے لیے کرتے ہیں کوئی اس کے لیے کوئی ترمیم کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف کیس طرح سے ملے گا گناہ بکشوانے کے لیے نے آپ کی ترمیم کیے ایف وی اے کے افسروں کو فارق کر دیا ہے کئی دنیا میں نہیں رہے کئیوں کو دنیا سے بہتا دیا ہے تم تو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کا ٹیم ہے اور تمہاری تجربہ کا ٹیم نے عوام کی ہڈیوں سے گودہ تک نکال کے بھائی رکھ دیا ہے ہڈیاں تک پیس دیئے ہیں عوام کی دو وقت کی روٹی چھیلی ہے یہ پاکستان کی واحدہ پوزیشن ہے جو ہم ادھر بیارتے تھے تو ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ حکومت کہتی تھی ہم نہیں کرواتے آج ہم کہہ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے کہ الیکشن کراؤ اپوزیشن کے دیئے نہ کراؤ ان کو پتا ہے کہ سترہ جلائی کو عوام نے پاؤں سے جوتے نکال کر ان کو جو ٹھوکا ہے ان کو سمجھ آگی وفاق میں بیٹھی حکومت کو سمجھ آگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سولہ اکتوبر کو عوام نے پھر دوسرے پاؤں سے جوتا نکال کر پھر ٹھوکا ہے پھر ان کو سمجھ آگی ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں اسی لیے یہ اپنے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جنابے سترہ یہ عذاب نازل وارنواز شریف کی شکل میں تو چھانگا منگا آگیا بے نظیر کی شکل میں ہوا تو میریٹ آگیا ان دونوں کی شکل میں ہوا تو سندہوس آگیا ان کی شکل میں ہوا تو روائل سویس آگیا جنابے سپیکر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب جب اس طرح کے معاملات ایک جمہوری حکومت کے اندر ہوتے ہیں کسی محذب معاشرے کے اندر جمہوری ملک کے اندر کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کرنے میں ان دو خاندانوں کا ان دو خاندانوں کا جنابے چیرمنن ان دو خاندانوں کا نام ہے ان دو خاندانوں کا کسور ہے انہوں نے انہوں نے ہمارے محذب معاشرے کے اندر غیر محذب حرکتیں کرتے اس معاشرے کا چیرہ بھگاڑ کے رکھیں عوام کو سڑکوں پہ نہ آنے دیں ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی عوام نے ان کو گھروں سے پکڑ کر بائی نکال لے اور پھر ان کا بدل بس کرنا ہے اور پھر انہوں نے ادھر ہی بھاگنا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی جائدادے بنائیں رات چیف سیکٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لائے آجائے کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں کون اس کے پاس گیا دا سائن کروانے کے لیے کس نے چیف سیکٹی کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سامنے لائے آجائے عوام کو پتا چلے کہ ان کے ووٹوں کو کس طرح سے اس کے تقدس کو پمال کیا جاتا ہے مجروع کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس ملک میں عامریت رکھ رہی ہے تو بسم اللہ اعلان کرے کہ عامریت کی طرف جا رہا ہے اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت رکھ رہی ہے تو پھر جمہوری اقتدار کی آپ کو قدر کرنا پڑے گی آئین کے آگے آپ کو سندر کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے آپ کو آئین کے آگے سندر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین سے بالاتا رہیں میرا سوال ہے کہ کیا اپوزیشن اس حد تک چلی گئی ان کو عوام کے حالات کا نہیں پتا سات ماہ پہلے کیا ہوا کہ جمہوری حکومت کو نوٹوں کی چمک کے ساتھ فوراں ایجنڈے کے تحت اس حکومت کو گھر بیج دیا گیا آج ملک کے اندر انتشار ہے دھماکے ہو رہے ہیں مہنگائی زوروں پر ہے فیکٹیاں بند ہیں بے روز گریئر اس پہ ہے غریب آدمی خودکشی پہ مجبور ہے میرا مفاقی حکومت سے سوال ہے کہ سات ماہ پہلے جو مہنگائی تھی اس سے آج سو گناہ مہنگائی زیادہ ہے موسیقا 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 موسیقی